اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شریف 40 کلومیٹر دور ہے اور ہم ہمارے ساتھ ہمارے دوست انور حضرت بھی چلیں گے اور جو ہم گاڑی پہ جائیں گے وہ ان کی ایک ٹیوہ ہے اس ایک ٹیوہ پہ ہم جیارت کریں گے یہ ہماری گاڑی ہے جیارت ایکسپریس اس پہ ہم آج جائیں گے تو چلیے درگہ شریف پہ چلتے ہیں اور ان کے بارے میں وہیں سے ان کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرتے ہیں اور درگہ شریف کی جیارت کرتے ہیں نائک شب سو گیا گھر پر درودے پاک پڑ پڑ کر تو پہنچا مصطفیٰ کے در درودے پاک پڑ پڑ کر نائک شب سو گیا گھر پر درودے پاک پڑ پڑ کر تو پہنچا مصطفیٰ کی ادھر درود پاک پڑھ پڑھ کر الحمدللہ ہم دولکہ میں حضرت صاحب آوہ کی درگاہ شریف پر پہنچ چکے ہیں ماساللہ بہت ہی آلیسان اور پیاری جگہ ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو درگاہ شریف کی زیارت کریں گے اور ان کے بارے میں اہم معلومات حاصل کریں گے یہ ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا ضرور دیکھیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل سانے اولیہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے درگاہ سے ایک سی جارت کر لیتے ہیں اللہ ہو 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 جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہ ہی تھا وہ ہی تھا وہ ہی تھا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہ ہی تھا وہ ہی تھا وہ ہی تھا وہ جو تجھ نے سمایا وہ جو مجھے نے سمایا مولا وہ ہی وہ گتایا اللہ ہو اللہ ہو حسدید عبی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ حسدید عبی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو موسیقی حجرت الصح رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پہلے درود صریف کی فضیلت جان لیتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر درود صریف پلو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا سبحان اللہ چلیے ہم اور آپ مل کر درود صریف پل لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرت الصح رحمت اللہ تعالیٰ کی درگہ صریف گزرات کے دھولکہ سہر میں آئی ہوئی ہے جو احمد آباد سے قرب چالیس کلومیٹر دور ہے آپ کا مبارک نام حجرت خواجہ سید حسن خطیب چستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے لیکن آپ حجرت صح اور صاحہ ولایت کے نام سے زیادہ مصہور ہیں آپ محبوب الہی حجرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہے اور انہی کے حکموں پر آپ دہلی سے دھولکہ تصریف لائے یہاں آپ لوگوں کو واجو نصیحت کرتے اور تبلیغ دین کا کام بڑی محنت سے کرتے آپ کی صحبت بابرکت پا کر کئی لوگ راہ راست پر آ گئے حجرت صح رحمت اللہ تعالیٰ کو کیمیا بنانے کا علم تھا یعنی آپ سونا بنانے کا طریقہ جانتے تھے آپ کے مجار پاک کے ساتھ ہی دو اور بجرگوں کا مجار ہے جن میں ایک بجرگ کا نام حضرت احمد نور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور دوسرے بجرگ کا نام حضرت محمد نور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ کا وسال پاک سترہ جلکت حجری سن ساس سو چونسٹ میں دھولکا میں ہی ہوا آپ کا عرص صریف ہر سال بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے جہاں ہجاروں کی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں آپ کی دھرگا صریف بہت ہی خوبصورت ہے دھرگا صریف کا سہن بھی بہت ہی بڑا ہے اور دھرگا صریف کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے یہ دھرگا صریف دھولکا سہر میں بہت ہی مصور ہے آپ یہاں آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہو ڈسکرپشن میں ایڈریس کی لنگ بھی آپ کو دے دی گئی ہے سال دوہجار دو کی بات ہے جب حضرت صاحر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجار صریف پر جو گمبت پر لائٹ ہیں اس میں ازمیر والے سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گمبت صریف کی صاف چھبی دکھائی دی تھی یہ نورانی منجر تاریخ 28 مارچ دوہجار دو کی رات کے نو بجے سے لے کر مسلسل تین دین تک دکھائی دیا اس کرامتی منجر کو دھولکا اور اس کے آس پاس کے علاقے میں رہنے والے ہندو مسلم گورنمنٹ آفیسرز نیوز ریپورٹرز اور الیکٹرونک میڈیا کے لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کرامت کی ریپورٹ اس وقت کے نیوز پیپر میں بھی پبلیس ہوئی اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مکفرت ہو الحمدللہ درگاہ شریف کی جارت مکمل ہو گئی آپ بھی اس درگاہ بر ضرور آئیے گا ڈسکرپشن میں ہم نے ایڈریس کی لنک دے دی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سان اے اولیاء کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ